ایک نئے آئلائنس جو کلیر کٹ سب کے سامنے وہ ہے پوتن کا دوہزار تئیس پلان نئے آئلائنس سیٹ ہو چکے ہیں یوکرین وار کے بیچ پوتن جنپنگ میں باتچیت بڑی خبر سیند سے یوگ بڑھانے پر سہمت ہوئے پوتن جنپنگ یہ دیکھئے پوتن نے چین کے ساتھ سیند سے یوگ بڑھانے کی بات کی پوتن نے جنپنگ کو موسکو آنے کا نوتا دیا سوال دیکھئے بہت بڑا سوال ہے کیا دوہزار تئیس کے لیے پوتن نے نئے آئلائنس بنا لیے ہیں دوہزار تئیس کے لیے کیا پوتن نے نئے آئلائنس بنا لیے ہیں کیا دوہزار تئیس میں چین اور روس ملٹری آئلائنس کرنے والے ہیں یوکرین وار کے بیچ چین اور روس کی بڑھتی دوستی کتنی خطرناک ہے اس رپورٹ میں دیکھیں اب آپ سال کے آخر میں آئی اس تصویر نے پشمی دیشوں کی چنتہ اور تھڑکنیں بڑھا دی ہیں پوتن اور جنپنگ ویڈیو کال کے ذریعے ایک دوسرے سے روبرو ہوئے دونوں کے بیچ ہزاروں کلومیٹر کی دوری تھی لیکن دونوں کی گرم جوشی نے دوہزار تئیس کے نئے اور خطرناک آلائنس کی پکچر کلیر کر دی پوتن نے جنپنگ کو ڈیر فرنڈ کہا اور باتچیت کی شروعات میں ہی جنپنگ کو موس کو آنے کا انویٹیشن دے دیا اس ویڈیو کال میں پوتن اور جنپنگ نے ایک دوسرے سے جو کہا وہ یوکرین کے ساتھ دس مہینے سے جاری جنگی ماہول میں بہت اہم ہے پوتن نے جنپنگ سے کہا کہ وہ چین کے ساتھ سینے سہیوک بڑھانا چاہتے ہیں جواب میں جنپنگ نے کہا مشکل اندراشت یہ حالات میں چین روس کے ساتھ سہیوک بڑھانے کے لیے تیار ہے سوال یہ ہے کہ پوتن اور جنپنگ کی اس ساجداری کا آنے والے دنوں میں کیا آثر ہوگا کیونکہ ایسی ہی ایک ملاقات یوکرین پر حملے سے کچھ ہفتے پہلے بھی ہوئی تھی سال کے شروع میں ہوئی اس ملاقات میں دونوں نتاؤں نے نو لیوٹ رنڈیتک ساجداری کا حیلان کیا تھا یوکرین یوت کے بعد چین ہر فرنٹ پر روس کے ساتھ کھڑا دکھائی دیا ہے یوروپیان دیشوں کی پابندی کے بعد چین نے روسی تیل اور گیس کی خرید کو زبردست طریقے سے بڑھایا پشیمی دیشوں کے پڑھنے بندوں کے باوجود روس اور چین میں ریکارڈ پریڈ ہوا چین کو پائپ لائن گیس سپلائی پر روس دوسرے نمبر پر رہا چین کی اس دوسری کا روس کو زبردست فائدہ ملا چین نے پچھلے دس مہینے میں روس کے خلاف ایک شبد نہیں کہا بلکہ چین نے ہر بڑے انٹرنیشنل فرم پر روس کا بچاب کیا ہے ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ پوتن نے دوہزار تیس کے لیے الائنس سیٹ کر لیا ہے دراصل سال کے آخر میں پوتن تابر تھوڑ میٹنگ کر رہے ہیں اپنے دوستوں سے لگتار مل رہے ہیں اب ذرا ڈیٹیلنگ دیکھئے گا آپ یہ بہت امپورنٹ ڈیٹیلنگ ہے آج پوتن اور جنپنگ کی بات چیت ہوئی فل وال رکھے کوئی بات نہیں نیکس دکھائیے چینج کریے آج سین اور آردک سیوگ پر پوتن اور جنپنگ میں بات چیت ہوئی ہے نیکس دکھائیے بڑی امپورنٹ ہے یہ کس طریقے سے 8-23 دسمبر روس ترکیہ اور سیریا کے رکشہ منتری ملے کتنا ڈیٹیلنگ انالیسز ہے یہ دیکھئے اب آپ موسکو میں ملے تینوں دیشوں کے رکشہ منتری یعنی کی روشیا ترکی سیریا جائنا ایران نورت کوریا یہ 6-7 دکھائی دے رہے ہیں کی نہیں دکھائی دے رہے ہیں 26-27 دسمبر بیلاروس کے راشپتی موسکو پہنچتے ہیں 26-27 دسمبر پوتن سے ملے لکاشینکو پھر دیکھئے اب آپ کیا ہوتا ہے اس سے پہلے 19-27 دسمبر تین سال میں پہلی بار بیلاروس خود گئے پوتن راشپتی لکاشینکو سے ملاقات کی یعنی کی الائنس سیٹ ہو چکے ہیں چھے ملک پوتن کے ساتھ ہیں موسیقی